بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاستہ ہماری فیملی میں بچوں بڑوں سب کو بہت پسند ہوتا ہے اور اس کو بنانا بھی انتہائی آسان ہے تو چلیے آج کی شاندار ریسیپی چیز پاستہ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پین میں آئل گرم کرنا ہے اور اس میں شامل کرنا ہے جنجرگالی کا پیسٹ جب جنجرگالی کا پیسٹ اچھی طرح سے بھون جائے تو اس میں آپ نے بونلس چکن ایڈ کرنا ہے اور اس کو اس حد تک پکانا ہے کہ اس کا کلر تبدیل ہو جائے جیسے ہی اس کا کلر تبدیل ہو اس میں وینیگر، سویہ سوز، چلی سوز ایڈ کریں اس کے بعد اس میں شامل کریں نمک، گرم مسالہ پاوڈر، کرش چلی کے دو ٹیبل اسپون، پلیک پیپر پاوڈر، تکہ مسالہ اور چاٹ مسالہ ان تمام تر چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے پکائیں جب تمام مسالے اچھے سے یک جان ہو جائیں تو اس میں چوپٹ کی ہوئی کیپسکم شامل کیجئے اور کیپسکم شامل کرنے کے بعد اس میں ٹومیٹو کیچپ اور ساتھ ہی اس میں چلی گارلک سوس شامل کریں جب یہ تیزیں اچھی طرح سے پکے تیار ہو جائیں تو اس میں اپنی بوائلڈ میکرونی شامل کیجئے اور میکرونی کو اس میں اچھی طرح سے مکس کیجئے اب ہماری مزیدار چکن میکرونی یا چکن پاستہ ریڈی ہے اب ہم اس کو چیز پاستہ بنانے کی طرف نیکس ریمیڈی کی طرف جائیں گے اب آپ نے اس کو ایک پین میں نکال لینا ہے اوپڑا آپ نے چلی کالک سوس سپرنگکل کرنا ہے ساتھ آپ نے اس میں اوریگانو سپرنگکل کرنا ہے اور بھر کے اس میں چیز دالنی اور مایکرو ویو میں تھوڑے دیر بیک کیجئے آپ کا چیز پاستہ ریڈی ہے